پہلے پہلے آج غضوِ بدر کی صرف ایک پہلوں کو چھڑنا ہے بس وہ یہ کہ غضوِ بدر میں جب قیدی لوگ بنائے گئے تو اس میں کچھ آیات نازل ہوئیں دین میں لوگوں نے میرے آقا حضور علیہ السلام کی جانتے پس پر اشارے کیے اور کہاں کہ یہ اصل میں یہ خرامی حاصل ہوئی اور حضور علیہ السلام کی رائے اس کے مطابق نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی رائے تھی لوگوں نے اسی خام آقا کی باتیں بنائیں آدمی آیات کو سامنے رکھ لیتے ہیں پیارے ساتھیوں میں بیٹھا میں نے مولانا بابر سے کہا بس تستیر جیلانی لیا میں نے کہاں بھی انتہاں وقت نہیں یہ ہرے کو ٹڑوٹے ہرے کو دیکھیں میرا ہوں سارا مسئلہ حل کر دی پیارے بھائی وہ پڑھتا چلا گیا مسئلہ حل کر دی صحیح بات انہوں نے ایک ڈیر سفر میں ساری بات مکمل کر دی اور اس کے بعد پھر دے ہمارے ذہن میں دے باتیں آئیں وہاں میں مولانا کے باتیں کیے دی مسئلہ میرے غوث نے حل کر دی دو ذہن میں خلف اشار کسی کے پیدا ہو سکتا ہے پیارے بھائیو غوث کی نگاہ آج کے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی اب دیکھیں اور فرمائیو ہوا یہ کہ جب بدر میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی جب بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی بڑے بڑے سنادیم ہیں سب قتل ہو گئے ستر جس طرح کیوں قتل ہو گئے تو باقی ستر جہیں بڑے بڑے لوگ گریفتار ہو گئے باقی منتشر ہو گئے تو یہاں کونیا ستا ہے جنگوں گریفتار کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا اب جنابی جب میں گریفتار ہو گئے اب بات اٹھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان سے فدیہ لیا جائے یہ ان کو قتل کر گیا جائے کچھ لوگوں نے کہا جی ان سے فدیہ لیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دی ان قتل کر دینے والے قرائب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا یا رسولہ جس کا دوری شدہ نے اس کے حاضر دنوار دن سے کہ خود ہی قتل ہو گئے عقیل آئے ہیں عباس آئے ہیں یا سداری کے حاضر دن سے مردے ہیں ہر ایک کے حاضر دن سے خود قتل کر سیدہ اوگر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ نیانے مسمان ہوئے تھے ان کی بھی یہی رائے اب دن آپ آیت پڑھیں گے مفہوم پیش ہوگا اس سے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا لیکن پیارے بھائیوں سوال اس طرح اڑتا چلا جائے گا جس طرح کے خاند ہاتھ بوراندی کر رہی ہو اور انسان یوں کرتا رہے تو ان کی ختم ہوں گا رب العالم نے فرمایا مَا کَانَ لِنْ نَبِيٍ اَنْ جَقُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُسْقِ رَحْمِ عَرْبِ کسی نبی کی شان کی لائق نہیں کہ اس کیلئے گئتی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کو اچھی طرح کون برادے تُرُعِلُونَ عَرَضَ الدُنْيَا تم اپنے لئے دنیا کا مال چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرْوِلُ الْآخِرَةَ اور اللَّهُ تُمْحَرِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ بَرَا غَالِبِ حِکْمَتْ وَالَهِ لَوْ لَا قِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَخَدْ مَعْذَابٌ عَظِيمٌ ہوا سمجھئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہ طرح وارڈ پہلے اسی طرح اسی طرح وارڈ کرو اب بسم میں آئی نہیں ہے تلوہ بسم میں آگئے لوگ انہیں کہا یہ بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مناسب نہیں کی رب ونہ رب نے فرمایا کہ تم دنیا کے ارادہ کرتے ہو اللہ آخر کے ارادہ کرتا ہے اور نبی کی شان یہ نہیں ہے کہتنا ہم نے کیجئے بنائیں یہاں تک کہ اچھی طرح خون محادر رکھے ہیں پیارے بھائیوں میرے غوث نے ایک لمحے میں بات کو ختم کرتا ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ ما تانے لنبی من انبیاء لنبی من انبیاء کہہ کر بات کو ختم کرتی ہے ایک ایک لفظ کے اندر بات کو ختم کرتی ہے کہ یہاں پر صلح حضور کی بات نہیں ہو رہی رب ونہ ریمین ایک قائدہ کلیہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی شان نہیں کہ اس کے لئے قیدی بنائیں یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہادر 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 قیدی بنائیں تو بنائیں کس سے پہلے قیدی بنائیں رب ونہ رہے میں قائدہ پیش لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ یہ مجھے بتاؤ کہ وہاں پر خون بھائی ہے خون بھائی ہے اور اس سے پہلے حکم یہ تھا لکم دین اکم علیہ دین اے میرے اصحابے مجھے کنس جدہو تمہارا دین ہمارا دین آپ کسی کے دینے خواہ کے دعاو کہ لکم جیسے بھائی ہے جبکہ پران جائے تھے لکم دین اکم علیہ دین اے اس سے کچھ کہو نحمد میں کچھ کہیں رب میں نہیں آپ کھون بھائی میں دھوک میں ہیں کھون بھائی ہو حتی یہاں تک کہ اچھی طرح نبی خضبی نے کھون بھائی دے اینجا کون لہوا سنا یہ کہ اس کے لئے قیدی ہوں کہ وہ قیدی منا سکتا ہے کہ جب یہ کھون بھائی دے تو میرے آقا نے اچھی طرح کھون بھائی ہے ان کے بڑے بڑے ستر جنادیت کو قطر ہمایا پھر ستر بندوں کو گرفتار کر لیا یہی تو ہو اور کیا ہو یہی ہوا نہیں ستر بندوں کو قطر کیا اور جنابی نے ستر کو قیدی بنا دیا اور اس کے علاوہ جو باقی جو تھے بھاگنے والے سے بھاگ گئے کچھ کو چھوڑ دی دیا اس قابلی نیسوں کو بگڑا اچھا یہ آیت کریمہ جو بتا ہی ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ خون جو بھایا گیا بطنے بلکل عین مطابقے لدائے الہی ہے یہ آیت یہ نہ لو کہ قیدی جو بنایا گئے پیارے بھائیوں قیدی تو ہمیشہ بنایا اگر قیدی بنانا اگر نبی کی شاکر نے لائق نہیں تو میرے آتھا نے باقی جتنی جنگ لڑی ہے وہاں پر قیدی جو بنایا قیدی تو بنایا لیکن پہلے وہاں چھترا خون بھانا ہے بعد قیدی بنانا ہے اب بعد قیدی ہو گئی رب العالمین نے فرمایا کسی ایک نبی کی بھی شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہاں چھترا خون نہ بھا دیں جب کوئی ایک عام نبی کی شان نہیں ہے تو میرا حبیوی ایسے کیسے کر سکتا ہے تو میرا نبی ایسے کیسے کر سکتا ہے میرے نبی نے پہلے خوب خون بھانا تھا اس کے ماد معاملہ کرنا تھا اب جنابی علی یہ آگے آ رہا ہے توریدون آراد الدنیا تو میرادہ کرتے ہو دنیا کے معلوم آتا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جنابی علی یہ فیدی آرے نے میرے آقا کی رائے بھی اس کے مطابق ہو گئی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سامنے عذاب یہاں تک میں نے دیکھا درختہ دیکھا آنکھیں لوٹ گیا پیارے بھائیو ذرا سمدھا کرو میرے غوث نے کیا فرمایا میرے غوث نے فرمایا توریدون آراد الدنیا یہ وہ صحابہ کی وہ جماعت تھی جو ابھی نئے نئے صحابی بنے تھے جو کہ دنیا کے مال کے اندر کشن کو توجہ رکھتے تھے سیدنہ ستری کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے تو کبھی دنیا کے طور پر توجہ ہوئی نہیں وہ تو سارا مال لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں مادر ہو گئی گھر میں کیا چھوڑا ہے وہ بکر اللہ اور اس کے رسول کے محبت چھوڑی اور کیا چھوڑا ہے وہ لوگوں سے فرمایاں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں لے رہے تھے وہ اس لیے لے رہے تھے جیس طرح کے میرے آقا حضور علیہ السلام کا معاملہ جب ہوا تھا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جب طائف کے مقام پر پہنچے تھے اور وہاں پر میرے آقا کے مقیبار کے اقلاص میں میرے آقا پر مظالم جب کیے گئے اور پتھروں مارا کو قدم شریفین کو پتھر مارا کے زخمی کیا گیا اور بہت عصیت دی گئی یہاں تک میرے آقا بیٹھتے محسسکین آگے بڑھتے حضور کو کھڑا کرتے پھر قدم شریفین کو پتھر مارا کرتے جانا ہے یعظم اللہ تو کیا ہوا یہ پہانوں کے فرشتیاں گئے انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں حکم دی تھی ہم ان پہانوں کو مناتن کو پیس کے رکھ دیں میرے آقا نے ہمیں عرض ہوئی مجھے امین ہے اللہ ان کے سلموں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کا شریک نہ ٹھرائیں گے تو یہی وجہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یا رسول اللہ اب یہ دعائیں ہیں ان میں سے کہی تو مسلمان ہو دیں گے کہ آخر مسلمان نہیں ہوئے کہ حضرت عباد مسلمان نہیں ہوئے کہ اور شعبہ مسلمان نہیں ہوئے کہ آرے بھائیو یہاں پر گریفتار ہونے کے بعد مسلمان ہوئے آگے پھر ان کی اولاد مسلمان ہوا یا نہیں ہوا حضور سبجان یہ ان صحابہ کے مطلبات ہو رہی ہے جنہوں نے کہ دنیا کی نیت کی تھی کہ دنیا آگے ہمارے پاس رب نے فرمایا اللہ تمہیں آخر کے ارادہ کرتا ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو وہ تمہارے معاملات وہ ضروری ہے وہ تمہاری پوری کرے گا چیزا ہے کہ تم ان کے فیڈیوبہ نگاہ رکھے بیٹھو اس طرح نہیں کرنا اب رب العالم نے فرمایا کہنا غور کرو لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّقُمْ فِي مَا أَفَضْ مُعْذَابٌ عَظِيمٌ اگر پہنے سے تحریر نہ ہوتی اللہ کی دانب سے اور لکھوا نہ ہوتا تو تمہیں بہت بڑا عذاب جو ہے تمہیں گھیر لیتا کیا مطلب ہوا؟ اس کے دو مطلب ہیں میرے شیخ نہیں مطلب لیا لَوْ لَا كِتَابٌ اگر پہنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھی ہوئی نہ ہوتے کہ ایسے صحابہ جو ہیں ان کی معفی جو ہے وہ قبول کی دائے گی اگر ایسی حکم اگر معفی کو حکم دکھا ہوا نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنے جو کیا تو معفی قبول ہو دائیں گی لیکن پیانے بھائیوں میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی میرے شیخ کے قرم صحیح توجہ سے وہ کیا ہوا؟ ہاتھیں میرے بھی بلتا نہیں خط روانہ کیا میرے آقنالی کمرہ اہری ادھر آو روانہ ہو جاؤ نفرہ مقام پر ایک عورت ملے گی اون پر سوالت آ رہی ہے اس کے بعد ایک خط ہے وہ لے آو وہ شور ماتے ہیں مختصر انداز میں سنوکتا ہے وہ خط آ کے لے آو مولے کھائنات گئے اپنے ساتھی کی ساتھ عورت خط دے ہوتے ہیں میرے پاس تناشری نہیں نہیں نکلا اس نے فرمائے ہیں ان کا فرمان حق ہے تیری زمان کارا جو جھوٹی ہے ان کا فرمان سچا ہے لا جا خرر امین ہو اللہ حق ہے حق کے سب نکالتا ہی نہیں کیا ہوں گا؟ دیکھ تو خط دے دے ورنہ تیری وہ تناشری ہوں گا جو کہ مرد عورت کے نہیں لیتا ہے مہین تو حکم خط لے کر آنا ہے میں تو خط لے کر دا ہوں گا میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا اس نے جب دیکھا بھالی نہیں چھوڑے گے جوڑت سے نکالا خط پیش کر دیا مولے گھانا خط لے کر آگے پڑو حاتمی ربی بلتا کا خط ہے مکہ مکرمہ کے مشرقین کے نام میرے آقا کے ساری سیاسی تدابے لکھی بھی اس میں حاتمی ربی بلتا کو کترب کر لیا گیا ہاں جی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جو لوگ عزیزہ کر کے آئے ہیں ان کے جو عزیزہ کاریب باتی ہیں اور لوگ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی احسان آتے ہیں کسی پر ان کا کوئی نہ کوئی بسیدار ہے کوئی عزیز ہے کوئی معاملہ ہے حضور وہاں لوگ مشرقین کے احسان فراموس نہیں ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں یہ عرب لوگوں کے دستور ہیں اب یہ ان کے دیکھبار کریں گے حضور میرے تو ہم بچے مہاں پر ہیں وہ کوئی دیکھبار کرنے مالا کوئی نہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو جو علمانے فتح دینی وہ دیکھ رہے گا لیکن میں تو احسان کر دوں ان پر میرے بچوں کا در اخیان کرنے کے میرے آپ نے آتا ہے صدقہ صدقہ ہاتھ میں نبی ملتا لی حضور ملی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوائے نکال لی یا رسول ایداد دلیس منافع کرتے ہیں تلوائے کیوں نکال لی جب میرے آتا ہے وہ انہیں فرما دیئے صدقہ جب میرے آتا ہے صدقہ تو دلوائے کی نکال لی یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ تلوائے نکال لی صحیح کہ انہیں نے بول دیا مگر سزا تو ہونی چاہیے ایک چور نے چوری کرنے کے بات چوری تو کیا اب یتنی ہاتھ میں کڑا جائے کہ ہاتھ بکڑا جائے گا تلوائے سے حضور نے یہ نہیں ہونا تھا کہ یہ مستحیق ہے انہوں نے پتل نہیں ہے ہاں صدقہ ہاتھ میں یہ تو ٹھیک تھی مگر صدقہ ہاتھ میں دلوائے نکال لی حضور حکم دیلی رہاں دیلی میں تلوائے گردن اوڑاتا ہوں میرے آقا نفمائے اے عمر کہہ تمہیں پتہ نہیں ہے رب نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ بدری صحابی ہو ان کے بارے میں رب در آرمی نے فرمائے فَفَلُوا مَا شَيْتُمْ جو چاہو کرو تم سے پوچھ نہیں ہو اب غور کرو اس جملے کو سامنے رکھو اب حیسائیتِ کریمہ کو پڑھو لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسْتَكُمْ فِي مَا خَسْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ رب نے ابان لگتی فَفَلُوا مَا شَيْتُمْ اگر یہ پیرے نہ لکھا جاتا تو جنہوں نے دنیا کا ارازہ کیا تو انہیں بہت بڑا عذاب پہن جاتا ہاں یا اللہ یہ فرما ابھی مارے غنیمہ جو آئے ہیں ہاتھ میں یہ تو میرے نبی کی نبی کے فرما انکولہ سے آیا ہے اور میرے نبی اور میرے ابو بکر کے ان کے دل کے اندر تو کوئی دنیا کی نالس تو نہیں تھی ٹھیک ہے ابھی کیا ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا بس خاؤ اس سے جو تم نے غنیمت حاصل کی اس سال میں کہو حَلَالًا طَيِّب ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَدْتَرْتِ رَحُو آئندہ ایسے دنیا کرہیس نہ کرنا اور یہ کہاو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم اللہ بہت بخشی ملہ بھی حضر رحم فرمانے والے بات سنگیائی نہیں ہے ایسے دنیا پیارے ساتھ سوئے ٹھیک ہے نہیں اب ذرا دیکھو ذرا غور کو روپیارے ساتھ سوئے اب ایک بات رہ گئی بس میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے دیکھا میرے آقا اور حضر عمر صدیق رضی اللہ تعالی دونوں گریہ فرما رہے ہیں یار صدق کیون گریہ فرما رہے ہیں اگر گریہ کی بات ہے تو میں بھی روں اگر نوات نہیں ہے تو حضر اسی روں کیا آپ رو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ارکی علیہ اصحابکا فی اخذہم الفیدہ آپ کے ساتھیوں کی دن فیدہ لینے کا دماملہ ہوا اس کی بنا پر میں رو رہا ہوں لَقَدْ عَرَضَ عَلَيْهِمُ عَذَابَهُمْ اَدْنَا مِن مِن شَدِرَتِ قَرِيبَتِ عِندَهُ حمایہ کے سامنے کا جو درخت ہے نا ان کے لئے عذاب یہاں تک آ گیا تھا پیارے بھائیو میرے آقا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب نہیں آیا اور نئے سیدستی کے عبر کے لئے آیا میرے آقا نے ہنایا جنہوں نے فردیہ کے ارادہ کیا تھا وہی ارادہ جو دری دونہ آرادت دنیا جو دنیا کی لالت میں آگر یہ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اور ان کے لئے عذاب یہاں تک آیا تھا میں تو اس لئے میں تو ان کے لئے رو رہا تھا کہ اگر ان پر آجتا تھا تو کیا ہوتا رب العالمین نے پہلے لکھ دیتا فَقَلُمَا شَيْتُمْ جو چاہو کرو یعنی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے پیارے بھائیو دنیا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رب العالمین کے خاصانے خاص بندے ہوتے ہیں اور رب العالمین کو ٹھیل دے لیتا ہے اور ان کے لئے رب العالمین یہ بات کم ہو جاتی ہے لیکن جب حد لگے گی تو حد تو لگے گی لیکن رب کے یہاں معاملہ ان کا کچھ اور ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے پیارے ساتھیوں الحمدلہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا معاملہ نہیں رب العالمین نے یہ فرمایا کسی نبی کیلئی بھی شانت لائق نہیں ہے کہ جب تر اچھی طرح خون نہ بہا دیں قیدی نہ بنائیں قیدی قیدی بنائیں یہ نہیں ہوگا وہ پہلے خون بہا دو اچھی طرح بعد میں قیدی بناؤ میرے آقا نہیں ستنا سکھیا اور یہ کہ مالِ غنیم اور فدیہ لینے میں دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے تمہیں ادوارا بھروس اللہ پر ہونا چاہیے یہ غیغرہ دونی چاہیے کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں گے یا یہ جن کے اورادے مسلمان ہو جائیں گے اللہ تعالی رہا کرتے ہیں آخرت کا تم خامقہ دنیا کی لارتیں پڑھو ٹھیک نہیں اور اگر اللہ رب العالمین پہلے سے تمہارے لئے نہ لکھ دیا ہوتا ہے یہ سارا معاملہ کہ فقو علو معاشی تم تو ایسی صورت میں پھر تو عدام آگیا ہوتا ہاں یہ تو مال جو آیا ہے فقو علو ممہ غنیم تو ہرارا تیبا خالص ہرارت تیب مال ہے کھال سکتے ہو کوئی غرض نہیں کیونکہ میرے حبیب کا فیصلہ ہے تو اس کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے واقع رضاوانا الحمدللہ